رسکار شواگت ہے آپ کا نیوز 24 پر وقت نشپکش نیوز کا ہے تمام بڑی خبریں لے کر میں ہوں آپ کے ساتھ مقصود خان راحل گاندی کی نیا یاترہ کے بعد اکھیلیش یادو نے بھی سماجوادی پارٹی کی پی ڈی اے یاترہ کو ہری جنڈی دکھا دی بی جے پی پہلے ہی وکسٹ بھارہ بھارت سنکلپ یاترہ شروع کر چکی ہے جو 26 جنوری تک چلے گی اس بیچ 22 جنوری کو ہنے والی رام مندر کی پران پتشتہ سے پہلے پی اے موڈی دکھشن میں بی جے پی کا قلعہ مضبوط کر رہے ہیں تو ساتھی کینڈر سرکار کے منطری اور بی جے پی کے بڑے نیتہ پوجہ پارٹ کے ساتھ ہی مندروں کی صاف صفائی میں جھٹے ہوں گے سوال یہی کہ لال قلعہ کا راستہ رام مندر سے نکلے گا یا پھر ان مددوں سے جن پر انڈیا گڑھ بندھن کے نیتہ زیادہ زور دے رہے ہیں جب سریو تر پر آرتی ہو رہی ہے ستہ کس سیاست کو اے ادھیا سیتر کچھ اور نہ دکھ رہا ہو صرف سکول اور سپتال کو صدارنے کے سیاست کرنے والی عام آدمی پارٹی کے مختیہ سندر کانڈ پارٹ میں لین ہو ایسے وقت میں نیا یاترہ پر نکلے راہل گاندھی کے زبان سے 22 جنوری کے سماروں کو بی جے پی کا چناوی سماروں بتا کر کانگریس سانسد راہل گاندھی نے زبانی حملے کو دعوت دی دی دن بدلنے کے بعد بھی راہل پر بی جے پی کا حملہ کم نہیں ہوا بائیس تاریخ کا فنکشن جو ہے یہ راجنیتک فنکشن بن گیا ہے ہندو درم کے جو ہمارے لیڈرز ہیں جو آثورٹیز ہیں انہوں نے کہا ہے کہ وہ نہیں جا پائیں گے کیونکہ یہ راجنیتک فنکشن بن گیا ہے ڈر ایس ایس نے بی جے پی نے بائیس تاریخ کو ایک چناوی فلیور الیکشن فلیور پولٹیکل فلیور دے دیا ہے اسی لئے کانگریس پریزیڈنٹ نے انکار کیا وہاں جانے کل تک کہتے تھے کہ تین کلومیٹر دور مندر بن رہا ہے وہ بھی جھوٹا پڑ گیا ایک کے بعد دوسرا بیان گھمنڈیا گھٹ بندن کے نتاؤں کی آرہے ہیں راجنیتی کرنے کے لیے سرکھیوں میں بنے رہنے کے لیے اور رام مندر سے دوری بنائے رکھنے کے لیے یہ سپش طور پر دکھتا ہے کہ یہ لوگ ایک اور ہندووں کو اپانت کریں گے رام مندر سے دوری بنائے رکھیں گے اور اس کے لیے بیان بیاجی کوئی نہ کوئی اُلٹی سیدھی کرتی رہیں گے چاہیے کہ ایسا کام کیا ہے بھلے ویپکش کے ہو کوئی بھی اوکیزی نے بھی کیا تو اس میں جڑنا ضروری ہے ویپکش کی راجنیتی نہ چلائیں اس بات پہ سب کو آ کر درشند لینا چاہیے لیکن ان کی آزادی کی جو کلپنا اور بھاونہ اور جو دیش کی اور دیش کی آنڈولن کی جو اندر پہلے سے ہی بہت انتر تھا وہ ایک دھرم نرپکش جنتنت کا گنراج نہیں چاہتے تھے وہ ایک کٹرپنتی ہنسابادی فاسیبادی ایک ہنسابادی راشت کا نرمان چاہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ مندر کا اوڑگاتن اس نرمان کا ایک کڑی ہے اور بائیس تاریخ کو جب وہاں پہ مندر کا شبارم ہوگا تو اس کے بعد ہماری کوشش رہے گی کہ ایودھیا کے لیے جیادہ سے جیادہ اور ٹرین ہم لگا سکیں تاکہ لوگوں میں بہت اتصا ہے ایودھیا جی جا کے رامل اللہ کے درشن کرنے کے لیے تو پران پرتشتہ کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ زیادہ اور ٹرین جو ہیں وہ ایودھیا جی کے لیے جا سکیں راجنیتی کے اس رام مائی محول میں بھی راہل نے وہی بات کہی جو نہیں کہنی تھی بی جے پی کے حملوں کے باب جود راہل کی نیا یاترہ کا کاروہ نہیں رکا کوہیما سے موکوک چنگ تک ناگلینڈ کی گلی گلی محبت کے دکان کھولتے رہے راہل نہ صرف لوگوں سے کھل کر ملے بلکہ پی ایم موڈی کو نشانہ بنانے سے بھی نہیں جوک راہل گاندھی پوروطر سے نیا یاترہ نکال کر ہندوستان کے سیاست سادھنے نکلے تو پی ایم موڈی نے دکشل بھارت کے راہ پکار لی مانگلوار کو آندھا پردیش کے دورے کے بعد پی ایم موڈی نے کیرل میں بی جے پی کا قلعہ مضبوط کرنے کی ٹھانی لوگوں کو صاف طور پر دوہزار چوبیس کے چناؤ کا مطلب ہی سمجھا دیا لوگ سبا کے چناؤ دیش کی سرکار چننے کے لیے یہ بات آپ کو ہر ووٹر تک پہنچانی ہے بھارت سرکار کی ایک بڑی جمعے داری دیش کی سرکشاہ اور دنیا میں بھارت کی بھومی کا کو سسکت کرنے کی ہوتی ہے ہمیں ووٹروں کو یہ بتانا چاہیے کی دس ورث پہلے تک جب دیش میں ایک کمجور اور استیر سرکار تھی تو آئے دن آتن کی حملے ہوتے تھے آج بھارت کو دنیا بشو مطر کے روپ میں دیکھ رہی ہے پوری دنیا میں بھارت اور بھارتیوں کا گوراو نئی بلندی پر ہے پی کرنے ہی چلا رہے ہیں سدن اس میں بھی مطرمتی جی چلا رہے ہیں سرکار اور سدن اسی لئے ہمیں امید ہے کہ اس یاترہ کے مادیم سے لوگتن کی رچہ کا سندیز گاؤں ہو جائے گا لیکن اس نئے سال میں آب آج پریبرتن کی ہوگی بدلہ آب کی ہوگی پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلت الف سنکھیا یوپی ویدھان سبح چناؤں میں ملی ہار کے بات سے اکھلیش یادب لگتار پی ڈی اے پر زور دے رہے ہیں خالہ کی لکھنو میں پی ڈی اے یادرہ کا اعلان کر ایم پی کے جبل پر پہنچے اکلیش یادب نے دعویٰ کیا کہ سچا رام راج تب ہی آئے گا جب پی ڈی اے کو سممان ملے میں کسی سے ناراض نہیں ہوں سماجبادی پارٹی کی اور سماجبادیوں کی وہی بچات دھارہ کہ پی ڈی اے پچھلے دلت آدیباسی اور علکسنگت بھائیوں کو سممان ملے اور سچائی تو یہ ہے کہ سچا رام راج تب ہی ہے جب پی ڈی اے کے لوگ کو سممان ملے ان کے بیچ میں جو آج اسکشہ ہے یا گیر بنابری اس کو دور کیا جائے یہی سب سے بڑی سیوا بھی ہے اور یہ سب سے بڑا رام راج کے راستے میں جانے کا بھی راستہ ہے اکلیش یادب کی پی ڈی اے یادرہ کو راہل گاندھی کی نیا یادرہ کا سائیڈ افیکٹ میں ہی کہا گیا لیکن خود اکلیش نے صاف کر دیا کہ ان کی یادرہ انڈیا گٹواندن کو ہی مضبوط کرے گی اور گٹواندن میں سیٹوں کا بٹوارہ بھی آسانی سے ہو جائے گا انڈیا گٹواندن میں کون کتنے سیٹوں کا لڑے گا مجھے بھروسہ ہے کہ سیٹوں کا بٹوارہ ٹھیک ہوگا سماجہادی پارٹی اور کانگریس اور ہمارے سہیوگی دل سب مل کر کے اتفرس میں بھاتی دلتا پارٹی کو ہرائی اس بیچ یو پی کے اسی لکھ سبھا سیٹوں پر سیٹ بٹوارے کو لے کر کانگریس اور سماجہادی پارٹی کے بیٹھک کے بعد دونوں پارٹیوں نے سکراتمک سندیش دیا رام گوپالی آدب اور سلمان خوشی دونوں نے دعویٰ کیا کہ آدھا راستہ تیہ ہو چکا ہے آدھا راستہ تیہ کر لیا ہے اور آدھا جلدی ہی تیہ کر لیا ہے ابھی ایک دوسرے کے سمکش ہم نے اپنے اپنے جو وش لسٹ وہ رکھی ہے اور ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ جو وستار سے جو ڈیٹیلز ہیں ہر سیٹ کے وہ ہم نے کمپیر کیے ہیں ہم نے شیئر کیے ہیں ساجہ کیے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ اس پر ان کی طرف سے بھی کچھ اور پرتیقرائیں ہم کو پرابت ہوں گی اس کے بعد ہم فائنل سٹیلز پر ڈسکشنز کے پہنچیں گے سیٹ شیرنگ کو لے کر لگاتار بات ہو رہی ہے کہ اب تک انڈیا گڑ بندر میں سیٹ شیرنگ نہیں ہوا ہے کیا کہیں گے سر اتنا جلدی ہو جاتا ہے سب ہو رہا نتیش کمار ناراض چل رہے ہیں یہ بات سامنے آئی کہا گیا کہ لالو یادب بہجن سماج پارٹی کے مکھیا پہلے ہی یہ صاف کر چکی ہیں کہ وہ انڈیا گھٹ بندن کا حصہ نہیں بانیں گے اور مایابتے کے اس اعلان کے بعد انڈیا گھٹ بندن کے لیے یوپی میں سیٹ بٹھوارے کے ٹینشن کم ہو گئی کیونکہ ایسا کہا جا رہا تھا کہ کانگریس مایابتی کو گھٹ بندن میں شامل کرنے کی کوشش کر رہی جبکہ اکھلیش یادب کو مایابتی کے انٹری منظور نہیں ویورو ریپورٹ نیوز 24 دوہزار چوبیس کے چناف کی تاریخ سے پہلے ہی کانگریس اپنا گوشنا پتر جاری کر دے گی چناوی گوشنا پتر میں کیا کیا شامل ہونا چاہیے اس کو لے کر کانگریس نے عام لوگوں کی رائے مانگی ہے پارٹی کی طرف سے اس کے لیے آواز بھارت کی ویب سائٹ لانچ کی گئی کانگریس نے کہا کہ کوئی بھی شخص اس ویب سائٹ کے ذریعے اپنی سجاب دے سکتا ہے ای میل کے ذریعے بھی اپنی رائے پارٹی تک پہنٹا سکتا ہے کانگریس نے کہا کہ وہ نبی کروڑ لوگوں سے فون کے ذریعے بھی سجاب لے گی creating ایلجان واست Symphony For the 2024 Lok Sabha Manifesto Is to receive suggestions from the members of the public Today we are launching another vehicle gen موسیقی